الحمدللہ پاکستان میں انہوں نے تکفیریت کیلئے لگایا پاکستان کی دیواروں کو کالا کر دیا بتائیے وہ جو خیرپور کا ایک دہشتگرد جو پلوٹ کے جھگڑے میں مارا گیا اور آج منوں مٹی کے نیچے کیڑوں اور مکونوں کی غزہ بنا ہوا ہے قادیانیت وہابیت اور بہائیت ان تینوں کی تاریخ پیدائش بھی بتا رہا ہوں اور ان کا میٹنیٹی ہم بھی بتا رہا ہوں یہ تینوں انیس سو چوبیس کی پیداوار ہیں برطانیہ کے سفارت خانے نے قادیانیوں کو بنایا برطانیہ کے سفارت خانے بہائیوں کو بنایا برطانیہ کے سفارت خانے نے کس کو وہابیوں کو بنایا وہابیوں کو بنایا عرب دنیا کے لیے قادیانیوں کو بنایا بر سغیر کے لیے بہائیوں کو بنایا فارسی زبان والوں کے لیے مسلمانوں میں افتراک ڈالنے کے لیے ان کی تاریخ پیدائش ہے انیس سو چوبیس بہائی اس وقت کم ہوتے ہوتے پندرہ بیس فیصد رہ گئے قادیانیوں کا پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی اب یہ زیادہ تا لندن میں اور آسٹریلیا میں اور ان ممالک کے اندر ان کے ادارے ہیں وہابیت اس لیے پھیلی کہ ان کے پاس سعودی عرب کا پیسہ تھا تیل کا پیسہ تھا انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا دنیا بھر کے اندر اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے انیس سو چوبیس میں سب سے پہلا جرم ان کا آٹھ شوال جنت البقی کا انہدام پھر یہ گئے جنت المعاللہ مکہ المکرمہ میں انہوں نے جناب ختیجہ جناب ابو طالب کے مزاروں کو گرایا پھر یہ گئے کربلا میں انہوں نے کربلا پہ چڑھائی کی میرے مولا امام حسین کے روزے کو انہوں نے متاثر کیا اور چھ ہزار ظاہرین کو شہید کیا چھ سو نہیں چھ ہزار امام حسین کے ظاہرین کربلا میں انیس سو چوبیس میں آل سعود کی وجہ سے ان کے کہنے پر ان کے حکم پر ان کے لشکر سے شہید ہوئے برے سغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا برے سغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا مولانا محمد علی جوہر سید محمد دیلوی جی جناب جارچیوی مولانا جارچیوی صاحب بزرگ علماء شیعہ اور علماء لسنت رہے تحریک خلافت بنائی واہ سرائے سے جا کے لندن میں ملے سعودی عرب کی شکایت کی تحریک چلی لیکن وہاں پیسہ بہت تھا اور آپ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں بھی حسین کو دو چیزوں نے قتل کروایا ہے یا حب دنیا نے یا بغض علی نے شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا تھے یہ دو چیزیں حسین قتل کروا دیتی ہیں بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے یہ پیسہ لہذا پوری دنیا میں انہوں نے اپنے عقائد کے پرچار کے لیے جو ظلم کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے یہ آٹھ شوال ہماری غیرت کا مسئلہ ہے آٹھ شوال سیدہ سے ہم شرمندہ ہیں چار چار اماموں سے ہم شرمندہ ہیں اپنی شرمندگی کا اعلان ہے یہ مجلس ہم رو کر ماتم کر کے گریہ کر کے اپنے غم کا اظہار کر کے بی بی سے معافی مانگ رہے ہیں بی بی یہ اتنا بڑا مجمع جب یہاں ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ کے منحدم مزار پر رو سکتا ہے تو یہ منتظر ہے کہ کب منتظر آئے اور وہ مزار دوبارہ تعمیل ہو